عرب میں ایک عظیم مفقر اور مصلح پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد ابن عبدالوحاب یہ عرب کے ایک ایریہ نجد میں پیدا ہوئے تھے اسی وجہ سے ان کو نجدی بھی کہا جاتا ہے نام کیا تھا؟ محمد باپ کا نام کیا تھا؟ عبدالوحاب پیدا کب ہوئے؟ گیارہ سو پندرہ اجری کے اندر اب ان کا نام محمد تو ان کی طرف اگر اہل حدیثوں کو منصوب کر کے بولنا ہے تو محمد ہی بولو اس لیے کہ ان کا نام محمد اور اگر باپ کی طرف منصوب کر کے ہم کو وہاں بھی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وہاں نہیں تھا عبدالوحاب تھا تو عبدالوحاب ہی بولو اس لیے کہ ان کا نام عبدالوحاب تھا وہاں نہیں تھا لہذا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وہاں بھی کیوں کہا جاتا ہے اور جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں منصوب کیا جاتا ہے انہی کی طرف محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی طرف لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آئی اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا ہمیں محمد ہی کہا جاتا ہے باپ کی طرف اگر منصوب کیا جاتا تو عبدالوحاب ہی کہا جاتا ہے اس لیے کہ باپ کا نام عبدالوحاب تھا اور آخری بات یہ ہمبلی المسلک تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتا اپنے آپ کو محنفی نہیں کہتا اپنے آپ کو ممالکی نہیں کہتا اپنے آپ کو موشافی نہیں کہتا اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتا یہ ہمبلی المسلک تھے انہوں نے اپنی نصبت مشہور امام امام احمد نے حنبل کی طرف کر رکھا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث اپنی نصبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے لہذا کس دنہ پر ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آس تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اچھا اس آدمی سے انہیں دشمنی کیوں ہوئی ہمارے بھائیوں کو اصل میں اس بیچارے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا گناہ کیا ہو گیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا یہ بہت بڑا گناہ تھا کس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا اسے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے اندر قبروں کو پختہ بنا لیا گیا تھا اور پکی قبریں بنا بنا کر کے لوگ ان قبروں سے استنداد کرتے تھے قبر والوں کو مشکل پشائی کے لیے پکارتے تھے ان سے استنداد کرتے تھے مدد ماتتے تھے حضرت محمد ابن عبدالوحاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھار دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا انہوں نے کون سا گناہ کیا انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا اور اگر حدیث والعمل کرنا گناہ ہے تو یہ گناہ ان سے ہوا ہے وہ کون سے حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَّا تَدَا تِمْسَالًا إِلَّا تَمَسْتَهْ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوْوَيْتَهْ رَمَهُ مُسْلِمْ فِي قِتَبِ جَنَائِسْ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم قدام جنائس کے اندل آئے رامی حضرت ابو حیاج اسدی ہے حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابو حیاج کیا میں تجھے ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا ابو حیاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد محترم جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اس تیچو نظر آئے اسے تو برابر کر دے اسے مٹا دے اور کوئی بھی قبری قبر نظر آئے تو اس قبری قبر کو برابر کر دے وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوْوَئِدَا کوئی بھی اُبھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دے اگر محمد ابن عبدالوحاد مجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر حمل کرنا ہوا اگر اس وجہ سے لوگ محمد ابن عبدالوحاد مجدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر مرائے اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد ابن عبدالوحاد مجدی نے کیا ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آج تک یہ باق نہیں سمجھ نہیں ہے اور نہ ہم نجدی ہیں اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا چھے مرنا دارد کیا مطلب دوسری بار ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا یہ نام انگریزوں سے بنوایا ہے اس سے پہلے اہلِ حدیثوں کا وجود ہی نہیں تھا یہ نام اہل الحدیث یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے آئیے ذرا پس منظر میں چلتے ہیں 1857 کے آس پاس کا زمانہ ہے اور اس وقت ہمارا ملک ہندوستان اس میں ہندو مسلم سب مل کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے بھگانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے پسینہ بہا رہے تھے اور ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور اس میں پیش پیش اہلِ حدیث علماء اہلِ حدیث نوجوان تھے جو سرحدی علاقوں میں انگریزی فوجوں سے نبردازمہ تھے اور انگریز ان سے بہت پریشان تھے لوگوں نے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ دردے سر بنے ہوئے ہیں آپ کے جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ وہاں بھی ہیں اچھا ان کی پہچان کیا ہے بتایا گیا پہچان یہ ہے کہ مسجدوں میں CID جائے کسی آدمی کو اگر رفول یدین کرتا ہوا دیکھ لے یا سینے پر ہاتھ باتنا ہوا دیکھ لے جان لے کہ یہی وہاں بھی ہے اور پکڑ کر اسے تختہ دار کے اوپر چاہ دو اس طرح پکڑ بھکڑ اہلِ حدیثوں کی چالو ہوئی وہ لوگ جو لڑ رہے تھے ٹھیک ہے وہ اگر ہاتھ میں آئے تو جو چاہو ان کے ساتھ کرو تمہارے پاس قدرت تمہارے پاس طاقت لیکن جو لوگ تم سے نہیں لڑ رہے تھے ان کو مسجدوں سے پکڑ پکڑ کر کے اٹھانا اور ترہ ترہ کی تکالیب دینا یہ اس وقت کے اہلِ حدیث عالم مولانا محمد حسین پتالوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں آئی کہ اس طریقے سے اگر اہلِ حدیثوں کو مسجدوں سے اٹھایا جاتا رہا تو قرآن و حدیث کی شمع لے کر کے آگے بڑھنے والا ہندوستان میں کوئی ایک بھی نہیں رہ جائے گا لہذا اس کا کچھ صدار کیا جائے کچھ سوچا جائے انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست لکھی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور سارے لوگ انگریزوں سے نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا نام وہابی نہیں ہے ہمیں وہابیوں کے نام سے نہ پکارا جائے ہم اہلِ حدیث ہیں ہمیں اہلِ حدیث کے نام سے پکارا جائے اور رجشتروں میں یہی نام ہونا چاہیے جانتے ہیں جواب جو اس کا گورنمنٹ کے طرف سے آیا وہ یہ تھا اور سنیے جواب یہ تھا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے بس یہ نہیں تھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اہلِ حدیث کہا جائے ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ آج سے ان کو وہابی نہ کہا جائے کسی بھی خط کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی انگریز نے یہ لکھا ہو کہ بھئی ہم ان کو اہلِ حدیث نام دے رہے ہیں آج سے ان کو اہلِ حدیث کہو وہابی نہ کہو بلکہ ہر خط کے اندر یہی تا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے تو یہ کہنا کہ انگریزوں نے ان کو یہ نام اہلِ حدیث دیا ہے یہ تو سلاسر اہلِ حدیثوں کے اوپر زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تو شبہہ کا جواب ہوا جو شبہہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دمانے سے پہلے اہلِ حدیث نام تھا ہی نہیں ایک جملہ یاد رکھیں کہ مولانا محمد حسین پتالوی نے انگریزوں سے اہلِ حدیث نام منوایا ہے بنوایا نہیں جملہ یاد رہے گا بنوایا نہیں منوایا ہے کہ ہمارا یہ نام پہلے سے ہے اس کو منوایا انہوں نے بنوایا نہیں کہ انگریزوں نے یہ نام بنا کر کے اہلِ حدیثوں کو دیا ہو موسیقی